دنیا میں فیشن کی سب سے بڑی تقریب میٹ گالا دوزر چوبیس میں شرکت کرنے والی ہالی ویڈ اداکاراؤں کی مصنوعی ذہانت کے ذریعے بنائی گئی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر سارفین بھی دھوکھے میں آگئے میٹ گالا کی تقریب چھ مئی کو نیو یورک کے میٹرو پولیٹن میوزیم آف آرٹ میں چیریٹی ایونٹ میں منعقد ہوئی تھی جہاں دنیا بھر سے مشہور شخصیات شریک ہوئیں ان مشہور شخصیات میں آلیا بھرز، اینڈایا، جینیفر لوبز، کرس، ہیمزورتھ اور بیڈ بنی اور دیگر شامل ہیں تقریب کے اختتام کے بعد سوشل میڈیا پر نامبر ہالی ووڈ شخصیات کی اے آئی تصاویر وائرل ہو رہی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وائرل ہونے والی تصاویر میں وہ شخصیات بھی شامل تھیں جو میٹ گالا میں شریک نہیں ہوئیں جن شخصیات کی اے آئی تصاویر وائرل ہو رہی ہیں ان میں امریکی گلوکارا کیٹی پیری، ریحانہ اور لیڈی گاغا شامل ہیں ان جالی تصاویر کو سیکڑوں مدہ اصلی سمجھ بیٹھے اور انہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پسند اور شیئر بھی کیا جاتا رہا کیٹی پیری نے خود بھی اپنی جالی تصاویر کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر کے دلچسپ انداز میں وضاحت کی گلوکارا کی والدہ بھی ان تصاویر سے دکھا کھا گئیں جس پر کیٹی پیری نے والدہ کو موتاعت رہنے کا کہا سوشل میڈیا پر لیڈی گاغا کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں جن میں انہیں خوبصورت جوڑے میں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ گلوکارا رہانہ کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی تھی جنہیں سارفین کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا اور شیئر بھی کیا گیا ایک سارف نے لکھا کہ کیٹی پیری کی اے آئی تصویر کو دو لاکھ سے زائد لائکس مل چکے ہیں ایک اور سارف نے تشویش کا اظہار کیا کہ اے آئی سے تیار کردہ میٹ گالا کی تصاویر کی لہر اس بات کی علاوہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو جلدی سیاسی غلط معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا